موسیقی نمازکار میں ہوں اتکر شترویدی تیل کا کھیل اب شروع ہو چکا ہے روس کے خلاف امریکہ اور یوروپیہ دیشوں کے بین کے بعد اب روس بھی پلٹ وار کرنے کے موڈ میں ہے روس کے ڈپٹی پرائم منسٹر نے یوروپ کو گیس کی سپلائی بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے اور پسچی میں دیشوں کو چیتایا ہے کہ وہ کروڈ آئل کو تین سو ڈالر پرتی بیرل کے پار بھی پہنچا سکتے ہیں ہوس کی اس دھمکی کے بعد کروڈ آئل کی قیمتوں میں بھاری تیزی آئی کروڈ آئل اس کے بعد ایک سو چالیس ڈالر پرتی بیرل کے پاس پہنچ گیا وہیں تمام دیش روس یوکرین ید سے پیدا ہوئے سنکٹ کو لے کر الرٹ موڈ پر ہیں اور وہ تیل کے اس کھیل کو ختم کرنے کے لیے الگ الگ وکلپ کی تلاش میں ہیں کئی دیشوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ روس پر سے انرجی کی نربھرتا گھٹائیں گی جس کو لے کر وہ وکلپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ بھارت میں بھی چناو ختم ہو چکے ہیں اور تیل کمپنیاں تیل کے دام بہانے کو بیتاب ہیں دوسری اور کینڈری مرمتری حردیب سنگھ پوری نے بھی اشاروں ہی اشاروں میں اس بات کے تنکیت دے دیئے ہیں اور کہا ہے کہ یوکرین اور روس میں جو ہو رہا ہے اس کے حساب سے تیل کمپنیاں تیل کے دام کا فیصلہ کریں گی جسądہ پوری سے جوارہ کمپنیاں ہم نے کمپنیاں 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 ہمزایتا ہے کوئ Ländern کو ہمم وقا جمع بھائی ہے جسی کو کمپنیاں جسی اور مرکت گیاں اور میں فاہموٹ ملزد گیاں اور میں ملزد گیاں جسی امس میں ڈیسی کرنے کے لئے علیجات کو ایدیسیات مقاپنیاں سوڈیتا ہے ا evolیکات ہے کے4 Creditiv 지난 shedding واقعا comprends واب круп Diamant پانید جаю نکارا اجلا راستر انسا سانچانچن قامتا ہے grassی اپنیدین سانچوں کی طرف 10 انڈیوڈیوڈا خunnید چاناتی ہے اینکنچن کو اگر مضونید سانچوں کوئلم ژیوڈرک ، آجر پاسل اگراؤ شرکتوں سے ایشتری رشتیام ویڈیوڈیوڈیوڈیوڈا ہے نمیرم ایسی طرف اینڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈا ہے اس کا ممار لوگ را مدارہ اینطلاقات موجود موسیقی 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 کیا جزئیز ہے کہ ہوا اچھئی سیمید ہے نے واقعا Pak وجوی درنی ہے ایجابا پر تجلی طور پر ایک آشان آخر مطابق سے سنيہ در نیترانے لگرןڈ میںا سکرانے والی درسیل متر رو Liber này اور کنید کرنے ہمیں ہمیں جمد ہے کنید جو من درم بھی کنید شکریہ نہیں نکلتا اور کیا ہی جتنی لمبی چلے گی یہ آکھڑا اور اوپر ہوتا جائے گا ہم نے دیکھا کہ قریب قریب 80 ڈالر سے جو شروع ہوئی ہے کروڈ میں ریسک بریم بیلٹ اپ ہونے کی یا جو کروڈ کا ڈسرپشن کی وہ قریب قریب ماہو کو 140 ڈالر تک لات چکی ہے تو قریب 70% کے آس پاس کا ریٹر ہم نے کروڈ پریسی میں دیکھا یہ جب سے یوکریٹ رشیا کے بیچ ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے میرا ماننا یہ ہے کہ یہ کہاں تک جا سکتا ہے جب تک کوئی سینکشن یو ایس کی طرف سے نئی ایمپوس کیے جاتے ہیں یا جب تک رشیان آئیل کا مارکٹ میں گلوبل مارکٹ میں کئی نہ کئی بائسکار نہیں ہوتا یا ڈیمانڈ کئی سے پوری طرح سے نیست نہیں ہوتی ہے تب تک اس کی ایک پورٹیکلر لیول کے اوپر کروڈ پریس کو لے جانا میرے حساب سے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا بجار دھارنا کے حساب سے رشیان کروڈ آئل قریب قریب 20 سے 24 ڈالر ڈسکاونٹ میں مارکٹ میں اور اگر ہم بات کریں تو انڈیا اور بہت سارے نیشن وہاں سے ابھی بھی کروڈ کریتے رہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سینکشنز کہیں نہ کہیں تھوڑے سے ابھی بھی اتنا دباؤ نہیں بانا پا رہے جتنا پرائسیز ریپلیک کر رہی ہے تو میرے حساب سے بہت زیادہ ہائر لیویلز کی فیلال کوئی گنجائز نہیں نظر آ رہی ہے اور جب تک یو ایس کی طرف سے کوئی سینکشن نہیں آتے یا تھوڑی بھی نرمی آئی اس رکھ میں جو یوکرین رشیہ کے فیلال چل رہا ہے یا ایران اور یو ایس کے بیچ میں جو ٹریٹی سائن ہونے کی بات چل رہی ہے تو جتنا پروڈکشن رشیہ کی طرف سے آف سیٹ ہوگا کہیں نہ کہیں آدھا پروڈکشن یو ایس اور ایران کے ڈیل کے طرف سے واپس بازار میں آ جائے گا جس کا بہت بڑا انکریمنٹل ایفیکٹ ہم کو پرائسز میں نہیں دیکھنے ملے گا تو میرا ماننا یہ ہے کہ 135 چالی ڈالر پر کافی حد تک ساری ابنورملیٹیز پرائسزن ہو چکی ہے اور یہاں سے ابنورمل اپ سائٹ دیکھنا تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہوگا جو سارا بات کر رہے ہیں کہ روس سے جب سب لوگ ڈیلنگ کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ نے بھی کہا کہ ایران اور یو ایس ہے وہاں پہ بھی تیل کے سپلائز ہیں اور کیا کیا آپشن ہیں اور کیا آپ روس کو ڈیلنگ کر کے پیٹرول کے کروڑ کے پرائزز ہیں ان کو تب بھی کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں ان ٹرمز اف اپلائی رشیان پرائسز رشیہ میں آپ کو اگر بتاؤں تو قریب قریب سات ملین بیرل کا سرپلس جو رہتا ہے رشیہ کی طرف سے وہ بزار میں آتا ہے ایکسپورٹ ہوتے ہوئے کچھ ان کا خود کا کنزمچن ہے اور باقی بزار میں آتا ہے بگنے کے لیے پر اگر ایران کے طرف سے جو ڈیل ہو جاتے ہیں تو قریب دھائی سے تین ملین بیرل امیجیٹلی بزار میں آ جائے گا جو کی پرائزز کو اتنا دباؤ میں نہیں ڈالے گا جتنا مارکٹ ابھی فلال ایسٹیمیٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اوپیک نیشنز کی طرف سے چار لاکھ بیرل ہر مہینے بڑھانے کی بات ہو رہی ہے اور گریجولی وہ اتنے اوچھے بھاو پہ اس میں بھی ریویجن ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی جو چار پچ لاکھ بیرل تک اٹکا ہوا ہے وہ ایک ملین بیرل تک جا سکتا ہے تو almost 50% 60% of the Russian output offset ہو جائے گا اس طرح سے اور اگر incremental demand میں تھوڑا بھی slowdown ہم کو دیکھنے ملا تو میرے حساب سے prices میں cool off بہت جلد آ جائے گا demand اسی طرح continue رہی تو تھوڑا بہت prices میں دب دبا ابھی بھی بنا رہ سکتا ہے جو کی prices کو 125-140 ڈالر کی range ملے جا سکتے بہت مارکیٹ کئی رہ گئی بہت تیجی کی رکھ میں آ گیا اور 180-200 ڈالر تک کی بھی ریپورٹ ہم بڑھنے لگ گئے جہا پہ پروڑ میں وہ بھاو بھی possible ہو سکتے تو وہ بھاو تب ہی possible ہوگی جب US کو بہت قدم اٹھائے گا بہت major sanction impose کرے گا اور جب تک ویسا نہیں اٹھائے گا پرسنٹ سے اوپر کا jump ہم نے crude oil prices میں آتے ہو دیکھا ہے اور domestic crude oil prices جو کی retail نیوے سے خریدتے ہیں اس میں کوئی بھی طرح کا اضافہ نہیں دیکھا ہے تو of course بھاو میں تو کئی نہ کئی upside دیکھنے ملے گا ماننے والی بات یہ ہے کہ کتنا curtail کیا اگلے چار پت دنوں میں ہم دیکھ نیوے جائے کی کیونکہ الیکشن اور ہو گئے ہے الیکشن کے نتیجے بھی لگ بگ آنے والے ہیں تو اس کے بعد میں کہیں ایک ایکشن آئے گا پیٹرول ڈیزل پیس پیس سے recalibrate ہوں گے اور upside کے طرف مجھے لگتا مجھے